میں تیرے سند کیسے چلوں سجنانا تو سمندر ہے میں ساہلا کی ہوا میں تیرے سند کیسے چلوں سجنان تو سمندر ہے میں ساہلا کی ہوا میں تو کوئی بھی ایسی بات کرتا ہوں تو اس کو لگتا ہے میں اس پر پابندیاں لگا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لوکیشن ورڈس اپ کر رہی ہوں پہنچ جانا تمہیں سسپنس میں ضرور ڈالتی ہے میں شکین ہی ہو رہا یہ گاڑی موبائل اور کپڑوں سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی زندگی سے انسان تب تک مطمئن رہتا ہے جب تک اس کا ایمان زندہ ہوتا ہے ان دونوں کا ایک ساتھ ٹائم گزارنا ہمارے لیے کتنا فیوریبل ہے تم نے پوچھنے کی کی ضرورت ہے اب بھی اس کی روح تمہیں دیکھ کے بہت سکون ہی ہوں گی آئیچہ کیا ہلا ہے جی جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں سب ٹھیک تو ہے نا شاہزیب آپ کب تک فری ہو جائیں گے تو ٹائم لگ جائے گے راج کام کافی ہے شاہزیب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں کیوں کیا بھائی کسی نے کچھ کہا ہے مہا پہ نہیں نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا بس اب میں اپنے گھر کو مس کر رہی ہوں اب اب اپنے گھر کے بغیر رہنے کا دل نہیں کرتا اچھا چلو میں شام میں آتا ہوں تمہاری طرف پہ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی آپ کا اوکے بس میں کام کتم ہوتے نکل دوں تھوڑی دے میں خدا پیس موسیقی کیوں آتا ہے یہ دوسرے دن مشل سے بات کرنی پڑھے کی مجھے تم آگئے ہاں آگئے تم جاری ہوئی ہاں بس فرنس کے ساتھ دنہ کا پلان ہے میں جاری ہو کوئی آیا تھا گر پہ ساف ساف کیوں نہیں پوچھتے کاسم آیا تھا ہم نے اسے جاتے وے دیکھ لیا ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو میں نے کاسم کو جاتے وے دیکھ لیا یہ کاسم کا آنا جانا اس گھر میں کچھ پہنچ جاتا ہے فریقوینٹ نہیں ہو گیا تمہیں نہیں لگتا شازیب میری دوست کیا پوچھ کر آئیں گے اس گھر میں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا یہ مطلب نہیں تھا میرا ہمارا جو بھی مطلب ہے میرے معاملات مجھ تکی رہنے دو تو اچھا ہے میں سیو میں لے ٹھو رہی ہوں میرا انتظار مت کرنا لے ڈان بائی بائی مجھے آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں مجھے آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں بائی مجھے آپ پریشان کی بات ہے بس آپس میں کچھ کام ہے کچھ ٹھنچنے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے تم پھیکا مطلب ہوں تم تو ٹھیک ہو نا ٹھیک ہو میں بس اپنے گھر جانا چاہتی ہو ہاں تو چلیں گے بس کچھ دن رکھ جاؤ تو ایسی اچانک چلے جاؤں گا تو کاری صاحب برا منائیں گے کہ پتہ نہیں میں نے نہیں رہنے دیا شاید اس کے علاوہ کوئی اور بات تو نہیں ہے نا کوئی اور بات نہیں ہے تم اچھا تم ایسی سوچو مت سب ٹھیک ہے انچالا ٹھیک ہو جائے گا کوئی اور پریشانی نہیں کھانا کھائیں گے چائے پییں گے میں نہیں کھانا نہیں کھانا میں کھا گیا تھا چائے چاہے گا چلدی سے پلوا دو ٹھیک ہے جانا ہے مجھے ہاں بیٹے میں ہمیں لے کے آتے ہیں اوکے انشاءالا آج پھر گھر پہ نہیں ہے ایسنی تیر ہو گئی ابھی تک پاپس نہیں آئی کہیں روز ایسے ہی کرنے لگ گئی ہے کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے ایسنی تیر ہو گئی ہے ایسنی تیر ہو گئی ہے اسے ہی میری ہاں نے تک بٹھا ہے کیوں نہیں ہم نے تو کہا تھا لیکن وہ لگ رہا تھا کہ وہ جلدی میں ہے چلا گیا بس کیا آپ نے کھانا بھی کھا کے نہیں کیا ہوتا نہیں مانمی صاحب بس آئیشہ سے ملا اور تھوڑی سی بات کر کے اور چلا گیا کہہ رہا تھا بھوک نہیں ہے پیسے آیا کہ آئیشہ کو لینے آیا تھا نہیں لینے نہیں آیا تھا کہہ رہا تھا کہ ابھی میرا کام چل رہا ہے اور تھوڑے دنوں میں جب وہ چل پڑے گا تو پھر میں آکے لے جاؤں گا آئیشہ کو شاہ زیب کیوں چلا گیا لینے بھی نہیں آیا تھا آئیشہ کو رکھا بھی نہیں مجھ سے مل کر بھی نہیں گیا مجھ سے ملے بینا تو کبھی نہیں آتا آخر ایسی کیا بات ہو سکتی نہیں خدا نخواستہ دونوں میں کوئی ناراضگی تو نہیں خیال ہے مجھے بدگوان نہیں ہونا چاہیے لیکن بات بھی کوئی ضرور ہے آئیشہ سے پوچھنا چاہیے میں نے دیکھی تھی اس کی کلیکشن اور مجھے اس کا کام اتنا پسند نہیں ہے بہت تروند نہیں 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 مونوکرومیٹک تائیب کی کلیکشن ہاں کبھی کبھار اچھا بھی ہو جائتا ہے آسی چلو آئیسی چلو آئیسی چلو لیٹر آئیسی ہے اس بھی میں تمہاری بات پہ غور کرتا رہا ہوں مشل اور کاسم آج کل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن کاسم کی شخصیت میں وہ بات نہیں ہے جس سے مشل متاثر ہوں کیا کرنا چاہیے اسے پر؟ یہ بیوی کا جو رشتہ ہے جہاں کہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے وہاں تو مانتی ہو کہ وہ بہت ناسکی ہوتا ہے اس پر تو اتفاق کرتی ہو نا مطلب؟ مطلب یہ کہ محبت کی دیوار میں اگر ذرا سی بھی دراد پڑ جائے نہ اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے میں کچھ سمجھی نہیں اگر ہم ان دونوں کے درمیان شک کا بیش بونے میں کامیاب ہو جائیں تو مغلب ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے ہم اوکے now i get it that's a good idea چہزیب اور مشر میں بد بمانی کیلئے ضروری ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایسا پوائنٹ کیسے ڈھونڈیں گے ہم جس کے وجہ سے ہم ان دونوں کو بدگمان کر سکے نہیں ملے گا تو ڈھونڈ لیں گے اوکے got it بہت بہت بریلینٹ آئیڈیا سوچ لیتے ہیں پتہ ہے نا کہ میری جوان بیٹی رہتی ہے اس گھر میں رات کو ہم کھانے پہ جائیں گے یہ قاسم اور مشل کا جو ملنا ہے یہ ہمارا مقصد حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر ہم قاسم کو شازیب کے قریب کر دیں تو وہ ڈیفنیٹلی اسے میں آ کر ایسا ضرور کچھ کرے گا میں تیرے سند کیسے چلوں سجنا میں تیرے سند کیسے چلوں سجنا ہلو ہاں کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے اوہ ٹھیک ہوں کیا کر رہی تھی میں کچھ نہیں بس وہ میں کھانا بنا رہی تھی اچھا سنو آج ہم کو تیار ہے نا میں آؤں گا تمہیں لینے گئیں باہر چلیں گے کھانا کھانے آپ سچ کہہ رہے نا ہاں بھئی یقین نہیں ہے مجھ پر نہیں نہیں یقین ہے مجھے آپ پر میں آپ کا انتظار کروں گی خدا فیس موسیقی 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 کس کا فون تھا وہ شازیب کی کال آئی تھی کیا کہہ رہا تھا بس ایسے ہی حال چل پوچھ رہے تھے اور آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے ہاں مالیکم سلام موسیقی آپ نے انا نہیں ہے اس نے جی آنا ہے انہوں نے وہ بول رہتے کہ تھوڑی دیر میں آؤں گا ہاں تو مولوی صاحب سے بلنا ہے تو بتا دو مولوی صاحب کو فون کر کے بتا دو جلدی گھار آ جائیں گے مانی جان وہ کہہ رہتے کہ رات کو ہم کھانے پہ جائیں گے ٹینر ساتھ کریں انہوں نے ابھی تمہیں کوئی شرم آیا رہ گئی ہے تمہیں پتا ہے نا کہ میری جوان بیٹی رہتی اس گھر میں یہ بھی احساس نہیں کہ مولوی صاحب بچوں کو گھر میں پڑھاتے ہیں عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی ہم پہ ہی ترس کھاؤ ہماری بھی تھوڑی سی کوئی عزت ہے لیکن مہمانی جان باتا نہیں کیسا زمانہ آگیا بس تم جاؤ اپنے گھر وہاں جا کے جو مرضی کرنا ہمارے گھر کا مول نہ خراب کرو مہمانی جان شازدیب میرے شوہر ہے میرے محرم میں ہے میں کہیں بھی جا سکتیوں ان کے ساتھ اے اب تم مجھے سبق پڑھاؤ گی میرا مطلب وہ نہیں جو بھی تمہاری باتوں کا مطلب تھا مجھے تمہاری باتیں سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بس تم وہ سمجھو جو میں کہہ رہی ہوں سمجھ آئیے ہاں تو جاؤ اب کوئی پریشانی ہے شایان بریشانی نہیں البتہ ایک خیال ہے اس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں کیا یہ قاسم اور مشل کا جو ملنا ہے یہ ہمارا مقصد حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے شازیب اور مشل کو الگ کرنے کے لیے اس سے زیادہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اتنا آسان نہیں ہے دونوں کو الگ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے آستے تو بہت ہیں اگر تم مانو تو میں اپنی بیٹی کی نظروں میں گردان ہی چاہتا نہ ہمیں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے اس کو تقلیق پہنچے جو بھی کریں گے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہو ایک طریقہ اور بھی ہے پھر کیا دیکھو شایان کبھی کبھار انسان غصے میں آ کر ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جس کا پچتاوہ پر ساری عمر رہتا ہے انسان کو کہنا کہہ جاتی ہے تم دیکھو شایان یہ تو تمہیں پتا ہے کہ قاسم سے شازیب کو چڑھا ہے اس کو دیکھتے ہی وہ غصے میں آ جاتا ہے اگر ہم قاسم کو شازیب کے قریب کر دیں تو وہ دیفنیٹلی غصے میں آ کر ایسا ضرور کچھ کرے گا جس کا ہمیں فائدہ ہوگا ہاں، آن سکتے پتہ ہمیں قاسم کو بزنس میں انtwoش کرنا چاہیے وہ آفس میں رہے گا تو شازیب کا ہر لمحہ آفس میں گزارا وقت تکلیفتے ہو جائے گا اس کو بزنس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تو تو کیا ہوا ہم نے کونسا اسے کام کروانا ہے وہ آفس میں رہے گا تو شازیب کا ہر لمحہ آفس میں گزارا وقت تکلیفتے ہو جائے گا ہمارا بیسک پاپس تو یہ ہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شاہزیب کی نظروں کے سامنے رہے یہ جو میڈل کلاس ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں یہ غیرت کے نام پر کچھ بھی کر جاتے ہیں اس کا مشیل کے اوپر تو زور چلے گا نہیں تھنگا کر وہ اسے چھوڑ دے گا اس طرح سے ہمارے راستے کا کانٹا بھی نکل جائے اس کے لئے کاسم کو بزنس میں انوالف کرنے کی کیسے ہوئے میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں تو زیدگی میں کوئی پریشانی نہیں دے گا دفتر کے کاموں کا بی بی سے کیا لینا دینا میں خود رہنا چاہتی تھی کچھ دنوں کے لئے آپ کے اور پاپا کی زید کی وجہ سے میں یہاں رکی نہیں ہوں منہ شاہزیب تو پہلے دن سے یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا چھوڑ کر بھی تو نہیں گیا نا وہ موسیقی 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 کوئی بات نہیں ہے تو پھر بتاؤ نو بیٹا کیا بات ہے آہو جانوی شازیب کو لے گے بہت پریشان ہو مجھے لگتا ہے شازیب مجھے جان بجھ کے اگنور کر رہے ہیں یہ کبھی لگتا ہے کہ کبھی لگتا ہے کہ شاید وہ کام میں بیزی ہیں اچیب و غریب سے وسوسے آ رہے ہیں میرے دل میں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں بس اتنی سی بات ہے ارے بیٹا ابھی تمہاری شادی کو وقت ہی کتنا ہوگا ہے تھوڑا شادی ایک وقت دو اس کو سمجھ نہیں کی کوشش کرو اس کے مسائل کو سمجھو ان کا حل ڈھونڈو میں جانتا ہوں بیٹا وہ بہت پریشان ہے وہ علجا ہوا ہے لیکن وہ ایسا انسان نہیں ہے جس سے بدگمان ہوا جائے وہ اچھا آنکھ بھی ہے تمہیں خوش رکھے گا تمہیں زندگی میں کوئی پریشانی نہیں دے گا بس اس کے مسائل کو سمجھو اس کا ہاتھ بٹاؤ اسے حوصلہ دو آگے بڑھنے کی طاقت دو اور شاہ زیب کے لیے ہر قسم کی وسوسوں اور بدگمانیوں کو اپنے دل سے نکال دو بہت اچھا انسان ہے قابل اعتبار ہے وفادار ہے وہ ہمیجہ تمہیں خوش رکھے گا مجھے یقین ہے اس تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے حوصلہ کرنا ہے مجھے مامو یا مرے بچہ جاؤ جا کے سوچوں اللہ سب اچھا کرے گا جا مجھے مامو ٹھیک کہتے ہیں انسان کی زندگی اور حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے اور ہر انسان زندگی میں اپنی اپنی جنگ لڑا ہے شاہ زیب کی زندگی بھی آسان نہیں ہے میں اس کی بیوی ہوں اور اب ہر دکھ سک میں اس کا ساتھ دوں گی یہ کیا شاہ زیب چینچ کی ابھی نہیں سو گیا شاید میرا ویٹ کر رہا تھا کہیں میں کچھ زیادہ روٹ تو نہیں ہوگی شاہ زیب کے ساتھ بسی مجھے اس طرح اگنون نہیں کرنا چاہیے شاہ زیب کو یہ محبت بھی انسان کو کتنا مشکور کر دیتی ہے میں جا کر بھی زیادہ دے تم سے ناراض نہیں رہ سکتی موسی اللہ موسیقی ایسا 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 ایک بیالی چاہے تو بنا دو اے سار میں بڑی درداری جی جی موانی جن میں ابھی بس لے کے آئی اچھا پہلے یہ کر لو پھر بنا دے نا چلے ٹھیک ہے سنو وہ کل شازیب تمہیں لینے آیا تھا تو تم گئی کیوں نہیں دراصل موانی جان میں میں خود رہنا چاہتی تھی کچھ دنوں کے لئے شازیب آفیس میں مصروف ہوتے ہیں بہت دنوں کے بعد گئے تو بہت کام تھا ان کو اس لئے ہاں لیکن دفتر کی وجہ سے اپنی بیوی پہ توجہ نہ دینے یہ تو کوئی بات نہیں نا بیٹا بیٹا بیٹی اپنی گھر میں اچھی لگتی ہیں جا تم خیر سے جاؤ ویسے بھی بہت ڈر گئی اس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ جل سے جل سے رخصت کر دوں پس وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے کیوں فکر مند ہو رہی ہے موانی جان اللہ تعالیٰ سب ٹیک کر دیں گے ہو جائے گا سب ٹیک باتانی کیسے ہو گا یہ سارا کچھ مجھے تو نہیں سمجھ میں آرہا اسے چلو چاہ بھی جوا دیں گے بڑی سر میں درد ہو رہی ہے جی رہی ہے کیا میکنی 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 رہی ہے میکنی دیں گی میکنی 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 ملک میکنی لok اس کے سن کا شید کرتا ہے اور ایسا پیٹنگ میں نہیں تھی میں بھی م کیا؟ اب ہم ساری چیزیں تم سے پوچھ کے شید کریں نہیں نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا تمہارا جو بھی مطلب تھا نا؟ یہ بزنس شایان نے خود خڑا کیا بڑی محنت سے اور اس بزنس میں وہ کسی کی اینٹیفرنس پسند نہیں کریں تمہاری یہ باتیں ان کو ایڈیٹر کرتی ہے ماما لیویڈ کچھ سادا و را ہے تم بھی مجھے کو غلط کہہ رہی ہو ہے نا یہ تمہاری وجہ سے آج نعبت یہاں تک پہنچی چلیں چھوڑیں اب اس بات پر لڑنے کی ضرور نہیں ہے just leave it I think میں چلتا ہوں مجھے تیار ہونے آفیس کے لیے دے روئے گا کچھ کھا لوں آفیس میں کھا لوں گا دے رو رہی بلے گا thank you آپ کو نہیں لگتا آج کچھ زیادتی ہو گئی ہے کچھ زیادہ بول گئی ہے میں نے اسے کہا ہی کیا ہے اچھا ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں ہے تو یہ حال ہے جب کچھ کہیں گی تو کیا ہوگا میرے سکی بیٹی کو تو کوئی احساس آئی نہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے آپ کی اور مامو جان کی عزت میں کوئی بھی حرف آئے آم مجھے یہاں سپون سے رہنے کیوں نہیں دے رہی تمہیں پتے تمہاری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے بھی زیادہ کو فکر نہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ دونوں میں انصاف کروں پچھا کرو ان کا کانٹریکٹ کسی کو ملا ہے کہ نہیں ملا میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا تو سمندر ہے میں ساہلوں کی ہوا میں تیرے سنگ کیسے موسیقی موسیقی